آج ایک ایتھیس کا کلپ میں نے سنا بہت اسلام کے خلاف فضول بولتا ہے وہ اور ہمیشہ غلط بولتا ہے اچھا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دو چار چیزیں نا سائنس دانوں کو پڑھ لیتے ہیں اور دو چار ان کے ریفرنس لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں یار دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کے یہ آپ کو اس لئے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پڑھا نہیں ہوتا نا جتنا اس نے پڑھا وہ ہوتا ہے اس لئے لگا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے جو پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سوف کورنر رکھتا ہے اس کو پتا ہے سائنس دانوں میں بہت زیادہ تر سائنس دان خدا کے وجود کے قائل ہیں جو سچی مچھی کا پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا یہ سائنس دانوں میں زیادہ تر کس کے قائل ہیں وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا خیر تو آج ایک یہ تھی اس کا میں نے بیان سنا تو سور قلم پوری اس پہ فٹ ہو رہی ہے یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو فتح ہو گئی ہے وہی فنڈمنٹلیس دیوانے پاگل قسم کے لوگ بولو دوبارہ آگئے اور خواتین کو اب شٹل کوک پہنائیں گے جس میں سراخ ہوں گے چہرے پہ نا آنکھیں بھی کھولنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا ہیڈک ہے لیکن برقہ کس کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے تو اس ایتھی اس تک میرا کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آگئے اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہیں جس معاشرے میں زینہ لیگل ہے اس میں تو چڑی بہن کے گھومو بنیان بہن کے گھومو اسے کسی کے چڑی بنیان سے کیا لینا دینا بھئی وہ تو کہہ گا چڑی بہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا اور ان ملکوں میں بات ذرا حیاء کے خلاف ہے ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے اسی نوے فیصد لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں دمائیں کھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یوسٹو ہو چکے ہوتے ہیں وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ اتنا بہودگی ہے اتنی بہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا تکلف ہے تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ حکام ہوتے ہیں جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو اسلام کا پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاؤک پہنا دو وہ گئے گی یہ کیا ضرورت ہے بھئی مجھے کون سا خطر ہے یہاں پہ اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا مہر دینا ہے اس کو گھر دینا ہے اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ ہے تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے کہ اگر تمہارے پر وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم تو یہ جتنے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ بھئی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراں دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بڑی بہت آزاد ہیں کوئی نہیں چھڑتا ان کو اور واقعی نہیں چھڑتا گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں آزاد پھر رہی ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں یہ بھی بہت بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں عزت محفوظ ہے ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی یہاں آپ چھڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے وہ قانون کی بالا دستی ہے جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی چھے مہینے تو کیس چلتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا اس نے خود چھڑوائے اپنے آپ کو پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھڑا تھا پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے کہا گی گوان نہیں ہے پولیس کو پانس سو روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا پھر جج کے پاس جاؤ گے اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرگی چھڑانے کے لیے بھیس کی قربانی دینی پڑتی ہے اگر کسی نے آپ کی مرگی چوری کر لی آپ کیس کر کے بھیس اپنی بھیسے بگ جائیں گی آپ کی پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرگی کیا ہوئی ہے آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے جج کو میں بھیسے کیوں کھلاؤں تو آپ اسلام سے اگر کمپیر کرو گے نا اس کلچر کو تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا دیکھ لوگ تو عورت اتنی محفوظ ہے تو بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالا دستی ہے سختی ہے وہ یہاں لے آؤ اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا نہیں آرہی باسا پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا یہاں تو قانون ہے ہی نہیں جتنے چھڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھڑ رہے ہیں قانون تو کچھ بھی نہیں کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں اور جو نہیں چھڑ رہے ہیں وہ میجورٹی ہے وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں اپنی ماںوں کا اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا جو بے لگام قانون وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ بہت مشکل ہے بات سمجھانا تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے قانون کی بالا دستی کی وجہ سے ہے میں آسٹیلیا میں تھا میں نے ایک بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں میں نے آسٹیلیا میں بڑا آمن سکون دیکھا میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا law ان کا system ہمیں دے دو system سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹیلیا کا نظام نہیں قانون نہیں یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو ہم ان سے اچھے نہ بنے ہمارا نام بدل دینا اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ادھار لے لو ہمارے وزیر قانون ہمارے ججز ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں قوموں کی لگام ہیں ایک ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ یہ ایک انگریز ہم سے بتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اسلام نہیں ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے اگر آپ ہم سے اسلام چھین لوگیں ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا جو قانون کی بالا زستی وہ یہی ہو سسٹم اسلام لے لو تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے نا بیس فیصد سو فیصد اس میں اضافہ ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا یہ تو وہ شٹل کاؤک اور پتہ نہیں کیا کیا اور اسلام میں شٹل کاؤک ہے بھی نہیں وہ تو ان کا کلچر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھاک کے نکلے گی تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے ان کو ملانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایڈجیسٹ نہیں ہوگا اس میں اترازات ہوں گے اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے کمارہ آدمی کرے تو ساؤ کوڑے شادی شدہ کرے تو کتنی ہے رجم ہے نا اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اترازات کرتے ہیں کہ اسلام پہ اترازات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے پتھروں سے مار کے حلاق کر دو یہ کر دو وہ کر دو اوہ بھائی اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا بہت بڑھا دیا نا بالے ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جارہی ہے بیٹے کا نکاح کرو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو ٹھیک ہے نا اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جارہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی عورت زنا کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی اپنا گھر بسانے کو وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کسرس سے وہ زنا کی طرف زنا کا حصول مرد کے لیے بہت حلال میں حلال میں وسطیں ہو جائیں گی اور زنا بہت مشکل ہو جائے گا جب حلال میں اتنی وسطیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں مو مارنے کا دل چاہے گا تو سو کھوڑے بنتے ہیں کے نہیں بنتے اس کے لیکن آپ نے کیا کیا اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا نکاح کو آسان بناو نکاح بھی آسان رکھا ہے ڈیورس بھی آسان رکھی ہے خامخہ میں چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی نہیں بن رہی تو سر پھٹھولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ کتنے زبردست آیات ہیں فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو نہیں رہ سکتے تمیز سے الیدگی اختیار کر لو نہ ہمارے ہیں تمیز سے شادی ہوتی ہے نہ تمیز سے بولو جب الیدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹھولتے ہیں اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو طلاق کو بری چیزیں اچھی نہیں ہیں لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لیے عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے مرد بدنام ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے پر الزامات وہ خراب تھی ہے تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہیں وہ آدھا نہیں لے رہے ہیں تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں پورا لوگ ہیں تو کھو بڑی میں بات موسیقا موسیقی